اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکو میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یاگ ایڈیوٹیشن سسٹم آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں پی پی ایس سی جاب دوزر تئیس کیونکہ ابھی ابھی آئی ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر اور پی پی ایس سی کی اپنی ڈپارٹمنٹ کے اندر کچھ جابز آئی ہیں ان کے ایڈیوٹائزمنٹ میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں اور آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل میں اے ٹوزی اپلائی کرنے کا طریقہ دکھا رہا ہوں مطلب کہ اس کے تین پارس ہوتے ہیں جیتہ کہ آپ جانتے ہیں نمبر ون میں ہوتا ہے آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے تو اپنی ڈیٹیل کچھ دینی ہوتے ہیں آئی ڈی کارڈ نمبر ای میل اڈریٹس اور سمتنگ یعنی کہ ویکسینیشن کی متعلق ڈیٹیل بھی کچھ دینی ہوتی ہیں اس کے بعد آپ نے فیس بے کرنی ہوتے ہیں جو کہ میں دکھاؤں گا بھی آپ کر کے جیل کیش کے ثروہ میں آپ کو اپلائی کرنا ہوں گا جب یہ فیس بے کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا کیا ہوتا ہے آپ نے اپنے ڈاکومنٹ ایڈ کرنے ہوتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو ابھی یہ سات مینٹ کی ویڈیو کے اندر سارا کچھ سکھا ہوں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا مکمل دیکھنی ہے ہر سٹیپ دیکھنا ہے اسے کہ بلکل بھی نہیں کرنا تھا کہ آپ کو کوئی بھی سٹیپ مس نہ ہو اور آپ نے چینل کو سپرائیب ہوئی کیسے چینل کو لازمی سپرائیب کر لیں ویڈیو کو لائٹ کریں کیونکہ ہم اگر آپ کو کوئی چیز اچھی دے رہے ہیں تو آپ ہی ہمیں لازمی سپورٹ کریں تو آئیے جی ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو آپ نے گوگل اوپر لکھنا ہے پاکجاو فائو ڈاٹ کام تو یہ آپ کے سامنے ایک ویب سیٹ جو ہے وہ اوپن ہوگی جہاں پہ پی پی ایسی ایڈورٹائزمنٹ نمبر جہاں آپ سارے ڈیٹیل دی ہوئی ہے ہم اس کو اوپن کریں گرین مور کر کے تو اس کی لارڈ ڈیٹیل ساری ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے پابریش ڈیٹ جو ہے تیرہ ایپریل ہے لاس ڈیٹ دو میئی دوزر تیس ہے میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ایج کیا ہے اٹھائیس سے پچیس سال ہے یا پی پی ایسی سے متعلق کچھ بتائی ہوگا پار لینا یہ ایلیجیویٹی کریٹ ایریہ دیا ہوگا جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اب یہاں پہ جو ہے پی پی ایسی ہیلت کے درجہ آپ نے اس کی لیٹیل کچھ بتائی ہے پیس اکیل وکنسی اور جساری لیٹیل یہاں پہ گیز نمبر اور نمبر آپ کوسٹ بتائی ہیں آٹھ سیٹے ہیں یہاں پہ ایج بتائی ہے میل کی الگ سے فی میل کی الگ سے بتائی ہوئی ہے ٹرانس جنڈر کی بھی الگ سے ڈیٹیل دی ہوئی ہے اب یہاں پہ ڈومی سیل اور پلیس آپ کوسٹنگ کے بارے میں اس نے بتایا ہے آپ کو اور جنڈر کے بارے میں یہاں سے اس نے آپ کو بتایا ہوا ہے اور اس کے بعد نیچے آپ کو بتا رہا ہے کوالیفیکشن اور ایکس پیڈیس کیا ہونے چاہیئے آپ کو بتا رہا ہے تو ایم بی بی ایس کوالیفیکشن ہونی چاہیئے دس سیٹے ہیں سوری آٹھ سیٹے ہیں ہیں اور یہ واقعی ڈیٹیل یہ ہے وہ آپ اس میں پڑ سکتے ہیں سارے ڈیٹیل یہ ہیں جنہیں کہ اگر کورنمنٹس امپلائے ہیں تو کیا ہوگا اگر پرائیوٹ امپلائیمنٹ ہے تو پھر کیا آپ کو کرنا پڑے گا پھر یہ دوسری جاب جو ہیں وہ پپلیک سرویس کمیشن کے اپنی ڈیپارٹمنٹ کے اندر ہیں اس کی ڈیٹیل یہ بتا رہا ہے لا آفیسر کی جاب سکتا رہا ہے آپ کو تو سلیپس نوے منٹ کا پیپر ہوگا آسی نم پرسینٹ جو ہے وہ کوئسٹرن ریلیٹڈ ہوں گے اور بیس پرسینٹ جو وہ جنرل نالج کی پیپر ہوگا یعنی پاک سٹرٹی کرنٹ افیر جیوگرپ یہ سارے ڈیٹیل ہوگی میت ہوگی جہاں پر اپلائی کا ذریقہ آخر آپ کو بتا رہا ہے اور یہاں ویب سیٹ کلیں گے جہاں سے آپ مزید جاب دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی اڈیپارٹائزمنٹ دکھا دی جس کو آپ زوم کر کے چیک بھی کر سکتے ہیں جیسے میں زوم کر کے مزید اس کو ڈیٹیل دیکھ سکتا ہوں اس کو جس طرح سے سکرول کرنا چاہے ہم کر سکتے ہیں تو یہ جیسے میں سکرول کر رہا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں جہاں پر اگر آپ نے اپلائی کروانا ہے تو بھی نمبر دیا ہوا ہے یہ نمبر دیا ہوا ہے اپلائی کروانے کے لیے اور یہ جہاں سے آپ نے اپلائی کرنا ہے یہ ایڈریس دیا ہوا ہے ہم ابھی اپلائی کرتے ہیں یہ یوٹیوب میرا چینل ہے اس کو لازمی سبکرائب کرلیں یہ میری ویب سیٹ کلیں اس کو بھی لازمی فالو کرلیں اس کو بھی فالو کرلیں اور یہ میرا ٹویٹر ہے اس کو بھی لازمی فالو کرلیں اس کے نجازتہ بھی دیکھنے کبھی سارے جاب ضائع ہوئی ہیں تو ان سب اکاؤنٹ پر مختلف جاب کی اپ ڈیٹ آتی رہتی ہے اور یہ دیکھیں یہ سارا کچھ اب دیکھیں یہ فیس بک پیج ہے تو یہاں بھی ہر جاب کی ویڈیو موجود ہے یہاں اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو میرے اس نمبر پر کر کے بات کر سکتے ہیں اپلائی کرنا ہے اور یہ جاب جو ریلیٹڈ جاب وہ بھی موجود ہیں اب ہم اپلائی کرتے ہیں تو یہ نیچے آکے جہاں سے ہم کریں گے کلک ہیئر پر تو آن لائن اپلائی کے لیے ہم جہاں سے یہ ڈریکٹ ہمارے پی بی بی ایسی کی ویب سیٹ پہنے اگر آپ ڈیوٹائز میں دیکھیں کہ یہاں سے نہیں تو اب ہم اپلائی آن لائن پر کلک کریں گے اور یہ ڈیوٹیل پر ہم آئی ہیپ ریل پر کلک کریں گے پھر یہاں سے سیلیکٹ کریں گے جو بھی جاب جس جاب پہ ہم نے اپلائی کرنا وہ ہم سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد ہم سکرول کر کے نیچے ہیں گے جسارٹیل آپ نے پڑھ دینی یا فید سارٹیل پر کلک کیا اور یہ نیچے آکے جہاں سے ٹک کریں گے ہم اس کے بعد اپلائی آن لائن پر کلک کریں گے جہاں پر دو پر آپ نے اپنے نیسی نمبر دینے اور پر کلک کریں گے یہاں پر اپنے ایمال اٹریس اور موبیل نمبر دینے پھر پر کلک کریں گے تو آپ جو ہے اگر جو یہاں سے آگے ہیں یہاں بھی کچھ ڈیٹیل دینی ہے آپ کا بار بتانا ہے یہ سارے ڈیٹیل اس کو آپ نے پروائیڈ کرنی ہے جیسے یہ ڈیٹیل اس طرح آپ نے دینی ہے جب ہے جو اس کے پاس یہاں پہ آگ جائیں گے اگر اپنا نیم لکھیں گے ریلیجن لکھیں گے نیم آف ریلیجن لکھیں گے سین ایسی نیبر اکسپاری ڈیٹ یہ سارے ڈیٹیل اس کو دیں گے تو یہ پھر آپ کا یہ PRAW slightly آ جائے گا یہ سارے ڈیٹیل آپ دے دیں گے پھر آپ نے اس کو یہ ویرکھائی کروانا ہے یہاں سے یہ سارے ڈیٹیل کافی سارے ڈیوٹ ایک جو آپ نے اسے دینی ہے جن کیا آپ کی جارپ ہے یا نہیں ہے یا سب ہے تو یس نہیں تو نہیں سارے ڈیٹیل اس کو آپ دے دیں گے ایٹیبل ہیں یا نہیں ہیں تو پھر ratings دے کے پھر آپ نے اس کو تو یہاں جب اپلی کے سبل پر Charlie attendance کریں گے تو یہاں پہ یہ اپشن آئے گا باز بات آتا ہے باز کا نہیں آتا آج ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو بیہ کر کے جو ہے آگے چل جانا ہے یہ ساری ریٹیل آپ کو بتایا ہے کہ آپ ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے اپلیکیشن کے اندر بات بھی کر سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ آپ کا جو ہے پی ایس ایڈی انڈریٹ ہو گئی ہے بیہ کریں گے تو یہ پی ایس ایڈی ہوگا اب اسی پی ایس ایڈی کو ہم اپلائی کریں گے سٹار 3-86 ایس ملانا ہے آپ نے وہیل کے اندر ایر کے سوہ کریں پھر سٹار 5 ملانا ہے اس کے بعد پی ایمنٹ پہ جانے گے پھر سٹار 1 ملانا ہے گورنمنٹ پی ایمنٹ پہ پھر اس کے بعد ہم سٹار ملائیں گے 2 گورنمنٹ پہ پنجاب پھر ہم سٹار 1 ملائیں گے تو وہ ہمارے سے کیا مانگے گا پی ایس ایڈی مانگے یہ دیکھیں پی ایس ایڈی یہاں پی ایس ایڈی اس کو دیں گے تو وہ پھر ہمیں اپشن دے گا جس کا پاسورٹ کا پاسورٹ دے گے ہماری اپلائی ہو جائے گی پھر یہاں پہ ہم اگین پی پی ایسی کی ویب سیٹ پہ جائیں گے اور آن لین اپلائی پہ کلک کریں گے اور جو جاب ہم نے سیلیکٹ کی تھی وہی جاب ہم کریں گے سیلیکٹ اب ہم میں یہاں پہ ایسے جو کر رہا ہوں یعنی کہ دو ویڈیو تین ویڈیو کو ملا کے میں یہ ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں تو اس لیجے اپشن آ رہی یہ ساری ریٹیل وہی پہلے والی چل رہی ہے اب یہ اپلائی آلائی پہ یہاں پہ دو ور میں نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر دیور پر سیڈ پہ کلک کیا تو پھر میرے سامنے یہ اپشن آ گیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ فیس جو ہے وہ سکسسپول دے رہا ہے اور ڈیٹا کچھ جو ہے وہ سیف سکسسپول دے رہا ہے پھر میں نے اپنی تصویر دینی ایسی تصویر دینے تو میرا اکشن ہو جائے گا یعنی کہ کلیر وہ ساری ایڈٹ ہو جائیں گی پھر میں یہاں پہ آکے فردر پہ کلک کروں گا تو جب میں اپنی ایڈوکیشن ایڈ کر رہا ہوں تو فردر پرسیجر پراسس فردر پہ کلک کروں گا میں یہاں پہ تو یہاں سے میں نے اپنی ساری ریٹیل ایڈ کرنی ہے ایڈوکیشن کو ویریفائی کروانا ہے لازمی ویریفائیشن کی بٹن پہ لازمی کلک کرنا ہے تو میں جب یہ کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے جو سبجیکٹ ہیں وہ ایڈ ہو گئے ہیں اس طرح آپ نے بھی ساری سبجیکٹ ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں تصویر بھی آگئے سین ایسی کی تصویر بھی آگئے جہاں پہ میں ایکسپیریس ایڈ کر رہا ہوں تو وہ بھی اسی طرح میں اپنی ایکسپیریس ساری ریٹیل ایڈوز کو دوں گا اور پھر کیا کروں گا اور ایڈ ایڈ ایکسپیریس کے اوپر کلک کر دوں گا یہ دیکھیں نیچے اس کا آپشن بھی دے ہوگا ایڈ ایکسپیریس کا تو میں یہاں پہ ساری ریٹیل اس کو پروائیڈ کروں گا جو جو چیزیں میری ہیں وہ دوں گا اگر ایکسپیریس نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے مسئلہ جینکہ اگر مانگا ہوا ہوگا تو لازمی دے نہ ہوتا اگر نہیں ہے تو نہیں دے دے تو یہ دیکھیں میرا ایکسپیریس بھی ایڈ ہوگی اس طرح میری پرفیل برگی جہاں سے میں سیو کروں گا یہ ساری میری ڈیٹیل برگی یہاں سبمنٹ اپلیکیشن پر کروں گا تو یہ میری بہنگی ہے اپلیکیشن تو یہاں سے میں نے سبمنٹ پر کیا جہاں سے ٹک کروں گا پرنٹ نکال رہوں گا جہاں بس سبمنٹ پر کلک کیا تو یہ اپشن آگیا ہے سارے مجھے نمبر بھی مل گیا ہے تو میں نے یہ نمبر ایٹ ضرور یاد رکھنا ہے جہاں سے پرنٹ اپلیکیشن کرنا ہے جہاں پہ اپنے سی نمبر ہو جو میں اس کو دوں گا جو کہ مجھے میسج ہے تو یہ چیزیں میں اس کو پروائیڈ کروں گا تو میرا جو اپلیکیشن فارم ہے وہ کیا ہو جائے گا پرنٹ ہو جائے گا تو اس طرح جو ہے میں یہ دیکھے فارم جو تھا وہ پرنٹ ہو گئے تو اس طرح میں اس کو کیا کرتا ہوں اپلائی کرتا ہوں جائد کیش کے تھو تو امید کرتا ہوں آپ کے ساتھ کی سمجھ آگئی ہوگی ابھی بھی کوئی کنیفیوجر ہے تو کمیٹ سیکشن میں لازمی رابطہ کریں اور آپ سے گزارت صرف یہی چھوٹی تھی اگر میں آپ کو کچھ اچھی پروائیڈ کر رہا ہوں تو آپ بھی لازمی چینل کو سبکرائب کر رکھیں انشاءاللہ جو ہے ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بھی مزید اچھی اچھی جابز دیں گے اور ٹیلی بیٹس بھی دیتے بھی ہیں اور سازہ ٹیسٹ کی تیاری بھی کرواتے ہیں ایم سی گوز بیس بی بھی تو لازمی چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل کیکن کو ابھی پریس کریں اور اپنے دوست کو شیئر کریں انشاءاللہ میرے گا اگلی ویڈیو میں دیر سارا کیا رکھے گا دعاوں میں اجاز رکھے گا اللہ حافظ